اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو یور پیٹ ویڈیوز تو ویوز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی آر ڈی کے حوالے سے بہت سے دوستوں نے کومنٹس میں کہا ہے کہ آپ سی آر ڈی کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائیں کیونکہ ہمارے پرندے جو ان سے ہیں وہ سی آر ڈی کا شکار ہو رہے ہیں تو ناظرین آج کل کا جو تمپریچر ہے اس کے اندر موسم بدل رہا ہے اور آپ کے پرندے جو ان سے ہیں وہ تمپریچر کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ رات کو جو موسم میں وہ تھنڈا جاتا ہے اور دن کے اندر گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے پرندوں کو اور بخار کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے اور کمزوری جب ہوتی ہے پرندوں میں تو اس کے اوپر سی آر ڈی بڑی آسانی سے اٹیک کرتا ہے چلیں بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید معلومات دیں گے اور اس کی علامات بتائیں گے سی آر ڈی کے حوالے سے جو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں پرندوں میں دائمی سانس کارزہ یعنی سی آر ڈی کے علاج کے لیے گھرے لگو مانے پر اوکسی ٹائٹر سیکلین انجیکشن کے مصبت نظائج ہیں ایک کلو جسمانی وزن کے پرندے کو آپ زیرو پوائنٹ فائیو سی سی آکسی ٹائٹر سیکلین تیکہ پٹھوں میں لگائیں الگتار پانچ دنوں تک روزانہ ایک انجیکشن لگائیں اگر جسمانی وزن آدھا کلو کے لگ بگ ہے تو آپ زیرو ٹو پائنٹ ٹو فائیو ایمل لگائیں پولٹری میں جو سی آر ڈی ہے بسیکلی کرونک ریسپیٹری ڈیز ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے وہ ایم جی ہے یعنی مایکرو پلازما ہے اور جو ڈیز یعنی جرسیما کا علاج ہے جو ہے وہ انٹی بیٹک ہے چاہے انڈرو فلاکسہ کا کورس کروائیں یا ڈاکسی سیکلین کا کورس کروائیں یا پھر ٹائلوسین ٹائٹرار کا کورس کروائیں ساتھ دن سے لے کر آٹھ دن تک آپ اس کو استعمال کروائیں یہ جو کورس ہے آپ وہ کروائیں اور جو سی آر ڈی کی بنیادی وجہ ہے جو وہ حسانس کی بیماری اس سے جو سی ہے لاہک ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ تر ان برڈز میں آتی ہے جن کا قوت مدافع کمزور ہوتا ہے یا پھر ان کی رہیشگاہ یعنی وہ جہاں پہ اپنے پرندوں کو رکھا ہوتا ہے ان کا بستر خراب ہوتا ہے یا پھر وہ جس محول میں رہتے ہیں وہاں گردوں خبار زیادہ ہے یا پھر امونیا گیس بہت زیادہ جونسہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پرندے جونسہ ہیں وہ اس چیز کو بڑا نوٹ کرتے ہیں کہ جب آپ ان کا محول خراب کرتے ہیں تو جس محول میں پرندہ رہتا ہے وہاں پہ گردوں خبار ہو امونیا گیس زیادہ ہو یا ہوا کا گزر نہ ہو تو وہاں کی وینٹیلیشن نہ سہی ہو تو ان سب اناثر کو آپ ٹھیک رکھنے کے ساتھ آپ نے دیگر پولٹری برڈز کو جو سٹریس ہے جونسہ اس کا بھی شکار نہیں ہونے دینا کیونکہ جو برڈز سٹریس میں ہوتے ہیں وہ بہت جل سی آڈی کا شکار ہو جاتے ہیں اسی لئے اپنے برڈز کا تناؤ کا شکار نہ ہونے دیں چاہے وہ ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو یا ٹمپریچر کام ہونے کی وجہ سے کم جگہ پر زیادہ پرندے رکھنے کے وجہ سے بھی احتیاط نہ کریں یا پھر پرندے کے جسم میں کیڑے ہوں یعنی ایکولائی لبے عرصہ تک برڈز کے اندر ہو تو ایسے پرندے بہت جل سی آڈی کا شکار ہوتے ہیں اپنے پرندوں کے وزن کے مطابق متوازن غزہ کھلائیں تاکہ پرندوں کو ایک اچھا انرجی اور پروٹین جو ہے وہ مل سکے اگر آپ اپنے پرندوں کو گھرے لیو غزائے دے رہے ہیں تو اس میں لازمی امیونٹی بوسٹر دیا کریں تو جیسے ہی آپ کے پرندے اس بیماری میں لاکھوں تو آپ کے پاس ایک اچھا سا آئی ڈراب ہو تاکہ آپ کے پرندوں کی کوئی جو آنکھوں کا انفیکشن ہے وہ دور ہو سکے جہاں سے بھی آپ نے چکس لینے ہو یا فرٹائل انڈے آپ نے لینے ہو تو کوشش کیا کریں وہاں پہ اس بریڈر فارم میں یا اس کے ہیچری کے اندر مائیکو پلازمان آہو تو ناظرین اس طرح آپ ان چیزوں کو چیک کریں گے تو انشاءاللہ تو آپ کا پرندہ سی آر ڈی سے محفوظ رہے گا تو اس کے لئے آپ اس کا بلڈ بھی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں اگر آپ چھوٹے پر مانے پر چکس لے کر چاہ رہے ہیں تو کسی قابل اعتماد بندے سے لیں تو ایسی بیماری بریلر اور دگر پرندوں میں بڑی اثر تو کسی قابل اعتماد بندے سے آپ لیا کریں جو چکس ہے یہ بیماری بریلر اور لیر دگر پرندوں کو بھی متاثر کرتی ہے تو ناظرین اس مرض کو جو آپ نے سٹارٹ سے ہی قابو کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ اس پر مکمل جو ہے آپ کا پرندہ صحتیاب ہو سکے گا اس کی ابتتائی علامات میں جو ہے وہ موہ پر سرخی آ جاتی ہے اور سوزش ہو جاتی ہے جیسے کہ بیوڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرندے کے موہ پر سرخی بھی آ گیا اور اس کی آنکھ میں انفیکشن کی وجہ سے اس کی آنکھ بند سے ہونے لگی ہے تو اسی طرح اس کا جو سے موہ اور ناک سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا تو ایسے پرندوں کا پہ لیدا کر کے ان کی بائیو سیکیورٹی کا جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں اور فارم کے دروازوں پہ اور آئیٹ سیٹ پہ چھوڑنے کے لئے اور بچھا دیں اور ہو سکے تو ڈیٹال سے جو ہے نا وہ جراسیم کشی کریں تاکہ جو مکمل طور پہ جراسیم کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے اور برڈز کے جو سیٹ اپ کو ہو جانا اندرونی اور بہنی طور پہ غیر سلوری حرکات سے پریز کریں اور کوئی بھی نیا برڈ دو ہفتے لیدا کر کے اس چیز کے تسلیح کر لیں کہ اس برڈ میں سی آر ڈی تو نہیں ہے تو بہت شکریہ السلام علیکم